آپ کو سوشل میڈیا پر چیف جسٹس آف پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف خلط معلومات کی تشہیر کے خلاف ایف آئی اے کی کاروائیاں ایف آئی اے نے ایک سو پندرہ انکوائریز ریجسٹرٹ کر دی ہیں پیسٹ افراد کو نوٹس ارسال کر دیے گئے ہیں ترجمان کے مطابق فیرست میں میڈیا کے سینتالس معروف شخصیات بھی شامل ہیں اسی پر بات کریں گے بروشیف اسلامباد تاریخ چوہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چوہدی بتائی گا کہاں تک پہنچی مزید یہ تحقیقات جی گزشتہ افتے ایک جی ایٹی بنی تھی جس کا بنے دے مقصد تحقیقات کرنا تھا کہ کون سے اناثر ہیں جو چیو جسٹس ورانہ دلی کے خلاف سوشل میڈیا پر پرپرگنڈے میں ملووس ہیں یہ پانچ اکنی کمیٹی اس نے اپنے تحقیقات کیا اور اس کے بعد پانچ سو ایسے اکاؤنٹ سے تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا جن کے ذریعے ہریہ دنوں میں چیز جسٹس صاحب کے خلاف جو ہے وہ مزیدیلہ پرپرگنڈا کیا گیا آج اس کی تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ ایف آئی اے نے جو مہمم ملووس افراد ان کو نوٹسز جاری کا نشروع کر دیئے ہیں اور جو سابر کرائم سرکل ہے اس نے یہ جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں جن مختلف تاریخوں پر مختلف افراد کو بلایا گیا ہے اعتراض یہ ہے کہ ان میں سے سنتالیس ایسے افراد ہیں جو کہ سوشل میڈیا یا پھر مینسٹین میڈیا کے صحیح وابستہ ہیں ان کو نوٹسز بیجے گئے ہیں زیادہ افراد کو سنوری کی 20 اور 30 تاریخ کو یہ جو انکوائری ہے اس نے تیلم کیا گیا ہے اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ بیٹسن جو ہیں مختلف ایسے افراد سے جن کے خلاف یہ کاروائی جو ہے وہ تحقیقات کی گئی تھی اور ان میں سے سنتالیس جو ہیں ان کو اب تک نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اور ایک سب پندرہ انکوائریز جو ہیں وہ ریسٹڈ ہوئی تھی اس جی ای ٹی کی ریکمینڈیشن پر جو کہ اس حوالے سے خاص طورتہ بنائی گئی تھی تاریخ شہدی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے